اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو آجید کا تسلہ دین ہے پاکستان میں ہم حج سے ریلیٹیڈ پچھلے لکھر میں دیکھا تھا آج قربانے سے ریلیٹیڈ چند آیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورہ انبیاء سوری سورہ حج 22 نمبر اس کی 26 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں وَعِذْ بَوَّنَا لِعِبْرَحِيمَ مَقَانَ الْبَیْتِ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیعت کے مقام کی نشاندے ہی کر دی تو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور قیام کرنے والے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر نقش آیت من اللہ کہتے ہیں وَعَذْ زِنْ فِسْتْفِ النَّاسِ بِالْحَجِّ یَاتُوْكَ رِجَالَمْ وَعَلَىٰ كُلِّ زَامِنِيْ يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجْجٍ عَمِيقٍ اور لوگوں میں اس بیعت کے لیے حج کا اعلان کر اور تیرے پاس پیدل اور ہر دبلی سواری پر اور ہر دور دراز کی مسافت تیہ کر آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ لوگ دنیا میں کہاں کہاں سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ آیت لکھی ہوئی ہے جب تک یہ آیت لکھی ہوئی ہے اس وقت تک لوگ دور دراز علاقوں سے بھی آتے رہیں گے نقش آیت میں اللہ کہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مفاد دیکھیں اور ایامِ معلوم میں ان مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں بتا اور رزق عطا کیا ہے زبا کرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر کریں پس اس میں سے کھاؤ اور مفلس اور محتاجوں کو بکھلاو مطلب صرف ہم نے اکیلے نے نہیں کھا جانا آئیے اس سے ریلیٹرین نیکش آیت ہم دیکھتے ہیں جس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ گوشت کون یا جانور کیا چیز اللہ کے پاس جاتی ہے اللہ بڑا کلیرلی کہہ رہے ہیں اسی کی 37 نمبر آیت میں لن ینال اللہ لہو مہا ولا دماؤہ ولیکن ینالہ تقوی منکم اور نہ تو اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے بڑا کلیرلی اللہ کر رہے ہیں نہ تو اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون ولیکن ینالہ تقوی لیکن تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے کہ ہم نے کس نیت سے کتنا اللہ سے خوف کھا کے کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو یہ وہ کر رہے ہیں اور وہ چلا آرہا ہے ابھی تک کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرو ذالکم ذالکہ سخرہ لکم یہ تقبل اللہ علامہ حداکم وبشر المحسنین اور اس طرح اس نے ان کو تمہارے لئے مسخر کیا تاکہ تم اس ہدایت پر جو اللہ کی برائی بیان کرو اس ہدایت پر اللہ کی برائی بیان کرو جو اس نے تمہیں کیے اور احسان کرنے والوں کو بشارت دے دے پھر اگلی بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ ایمان والے لوگوں کا دفع کرتا ہے بلتحقیق اللہ کسی خائن یا ناشکرے کو پسند نہیں کرتا یا انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو برائی بھائیو ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جانور کیسا ہی ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا تقوی دیکھیں گے نہ تو اس کا خون پہنچے گا میرے تک نہ اس کا گوش پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جب بھی ہم کوئی دینی کام کرے تو بڑے خلوص نیت سے اللہ سے گلتے ہوئے کریں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ ایمان والوں کا پروٹیکٹر ہو جائے گا اللہ ہمیں عمل کی توفیقاتہ فرمائیں اب جاتے جاتے ایک آیت میں اور کوٹ کروں گا کیونکہ ابھی یہاں جو کراچی میں اتنی بارشیں ہوئیں اور یہ اللہ کا عذاب ہی تھا کہ لوگ بہت پریشان ہوئے آئیے دیکھیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں سورہ آرام چھے نمبر سورہ اس کی اللہ تعالیٰ سکسٹی فور آیت سے کہہ رہے ہیں قول اللہ یونجی کم منہ ومن کل کربن سمہ انتم تشرکون کہہ رہے اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر دکھ اور بھلا سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم شرک کرتے ہو پھر بھی ہم شرک کرتے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکڑ رہے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اور کتابوں سے دین حاصل کر رہے ہیں نیکش آیت میں اللہ بڑی بات کر رہے ہیں جو ہمارے پورے سراؤنڈنگ میں ہیں ہم سب دیکھ سکتے ہیں بڑا کلیرلی اللہ کہہ رہے ہیں نیکش آیت میں کہتے ہیں سکس کی سکٹی فائب میں قول ہو القادر کہہ دے وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بیجے پاؤں کے نیچے سے عذاب جو ہے وہ جنرلی زلزلے کی صورت میں آتا ہے اور اوپر سے بارش کے صورت میں آتا ہے جو اب یاد چکا ہے تو اللہ بڑا کلیرلی کہہ رہے ہیں کہہ دے میں اس بات پر قادرینوں کے تم پر تمہارے اوپر سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بیجوں یا تمہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یا تمہیں گروہ بندی یا فرقہ بندی میں ملوث کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ضرور کا مذہب چکھائیں کتنا قوم انہیں سیاست میں دیکھ لیں مذہب میں دیکھ لیں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو مار رہا ہوتا ہے ظلم کر رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی آیت ہے کیوں ہے کیونکہ ہم اللہ کی آیت کے اوپر ایمانی لے کے نہیں آرہے انظر اگر اللہ کہتے ہیں انظر کیفہ نصرف ال آیات لا اللہم یفقہون دیکھو تو صحیح ہم کس طرح آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں کہ شاید کہ وہ سمجھ سکے تو بہنوں بھائیوں ہم نے سمجھنا ہے اللہ کی آیت اور اللہ کی آیتوں پہ ایمان لے کے آنا ہے اگر اللہ کہہ رہے کہ ہم نے قرآن میں ہر تفصیل دی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ورنہ ہم اللہ کی آیت کا انکار کر دیں گے کہ قرآن میں ہر تفصیل نہیں یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے ہم اللہ کی آیت کا کیوں انکار کریں کیوں ہم شرک کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ لوگوں کتاب کو ملا کے جب پڑھیں گے تو ہمیں یہی ہمیں یہی نظر آئے گا کہ یہ قرآن میں تفصیل نہیں ہے تو اللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں سمجھیں عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں پھر کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق کا طرف فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع لعیم وطو علینا انکا انتا تواب لحیم همہ علینا اللہ البلاغ المبین